اسلام علیکم میرے نام ہے نازیہ اور آز میں ریاکٹ کرنے والی ہوں جس کا ٹاپک ہے قیامت سے پہلے کیا ہوگا بائی مولانا تاریخ زمین بیان تو چلیے گا اس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لئے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ ساتھ سے پہلے تک جڑ پوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نصر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مذہ لیتے ہیں پتہ نہیں کیا لیتے ہیں ان میں انتہ کوئی نہیں پتہ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بھور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو درانہ علی گل کوئی نہیں ساڑھو تے قیامت نہیں ہم دی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گئے اور وہ جانوروں کی طرح ہو گئے سڑکوں پر زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہدہ کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موچ ہے تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہدہ کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں دوہوزی چھاٹی تو موج ہو گئی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سہرے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ہے ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمیر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو تو حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوئے تو کہلنے کہا تو بڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی ہے حضرت مصحب بن عمر کے سامنے تو ایک دم مجمع میں حل چل مجی جاعت جاعت وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑ دیر کے بعد پھر آباز ہے تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالی نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قادلین حسین تھے سب قتل ہو حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلت کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کی گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے تعدا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سیکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو اس سرزمین کے اندر ہیں یہ محشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرمائے جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا یہ نہیں فرمائے ہمارے پاس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع ہیں اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آگر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے صاحبہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہ رافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھی فرمانے لگے رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ ہے اب سہرہ میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں کہنے لگے کوئی جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہاں یہاں سے زمین کھو دو زمین کھو دی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آگی کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے کنا معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگہ نہیں پاس سکتا یہ نظر کمزور ہوئے کتنا چھوٹا ہوندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دی گی اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں واد میں دو پہلے ہم اپنے گھرے بان تجھے ایک کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھرے لو ناچاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھے کے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے آہا مجھے ایک آیت بھی یاد آگئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں وانا تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلو ویتمتعو ویلہیہم العمل فسوف یعلمو میرے میں او کرن دین انو موج میں اللہ چار لیارین انو موج میں اللہ کرن دیکھا کرن دے نہ انو میرے کو اللہ آنڈ دے بھوڑھے کی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کیا کہا وَلَنُذِيخَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کے جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تغلیف ہے دونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابِ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى عذابِ اکبر نارِ کُبْرَى جہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں چھوٹی دیتے جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ امت میرے اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسہ ہیں اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کم شوڑا ہو گا ہے گمت والے کے لیے درود پڑھو تو گائز آپ کو یہ بیان کیسا لگا اور اگر آپ کو میرے رییکشن اور یہ بیان دونوں اچھا لگا ہو تو پیس ہمیں کمینڈ میں جرور بتائیے گا اور اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرتی چاہیے گا آج کے لیے اتنے